اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افغانستان کی اندر اس وقت افغان فورسز کے خلاف جو طالبان کی جائم سے مضاہمت کی جا رہی ہے یہ سنٹرل افغانستان سے پھیلتی ہوئی افغانستان کے شمالی اور جنوبی علاقوں کے ساتھ ساتھ مغربی صوبے جو ہیں ان میں بڑے حد تک پھیل چکی ہے اور گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران افغانستان کے جو مغربی صوبے ہیں ان میں بہت بڑی کاروائیاں سامنے آئی ہیں اس میں افغان فورسز کے کئی جو ایسے چھونیاں تھیں ان کی انٹیلیجنس کے کئی ایسے جو ہیڈکوارٹرز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں سی آئی اے بیکڈ جو گروپس ہیں ان کے خلاف بڑی کاروائیاں سامنے آ رہی ہیں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کابل کے ادگرد بھی اس وقت کشیدگی اور روج پر ہے کن اہم ترین مقامات کو اس وقت طالبان جو ہیں وہ استیز کر چکے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بھل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ پانے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے میں ان تین سے چار اہم ترین صوبوں کے آپ کو نام بتاؤں گا جہاں اس وقت کشیدگی اور روج پر ہے اور ان کی امپورٹنس کتنی ہے یہ بھی آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے یہاں آپ میپس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ افرانستان کے مغربی بارڈر کی جانب دیکھیں تو آپ کو فریاب نظر آئے گا آپ کو بدغیس نظر آئے گا حیرات نظر آئے گا فرہ پروونس نظر آئے گا نرموس پروونس نظر آئے گا ہلمند اور کندھار پروونس نظر آئے گا یہ ہلمند اور کندھار پروونس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ پاکستان کے بارڈر کے بالکل نزدیک ہیں بلوچستان اور کے پی کے کچھ علاقے ان کے ساتھ لگتے ہیں جس میں آپ دیکھئے کہ مشرقی افغانستان کے سبو میں جو پٹھیکا ہے زہبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ننگرہار ہے کونر ہے یہ وہ تمام طرح علاقے ہیں جہاں اس وقت افغان طالبان ایک بہت بڑی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ پیش قدمی آگے بڑھا رہے ہیں یہاں مقامی طور پر کنٹرول تو کافیت تک کی مختلف ازلا میں سمال چکے ہیں لیکن یہاں سے آگے نکلتے ہوئے کیونکہ ان کا ultimate goal جو ہے وہ قابل کی جانے میں لیکن ایک ہی وقت میں اس وقت جو ان کی strategy نظر آ رہی ہے کہ قابل کے ادگرد بھی یہ برپور طریقے سے افغان forces کو ان کی مضامت کر رہے ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں دوسری جانب ان نے تمام طرح اپنی کاروائیاں پھیلا دی ہیں مختلف صوبوں میں جو مشرقی اور مغربی صوبے ہیں لیکن اس وقت کی جو سب سے اہم ترین کاروائیاں سامنے آ رہی ہیں وہ صوبہ حیرات میں فراہ میں اور ہلمند میں سامنے آ رہی ہیں تفصیل کیا ہے اس سے آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ گزشتہ دو روز پہلے اور دو روز کے دوران ہم جو ویڈیوز بناتے رہے ہیں اس میں ترکی کا امرول آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں کہ ترکی کا اس مام تصورتحال میں کیا معاملہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اس لئے پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ ترکی میں ترک اپنے ہم منصب سے اہم ترین ملاقات کر رہے ہیں اور اب وہاں اس ملاقات کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں کہ انہوں نے افغانستان میں ترکی کی فوج وہاں رہنی ہے یا نہیں لیکن اس کے ساتھ جو تفسیرات ہیں وہ کچھ ہسرا کی ہیں کہ سب سے پہلے تو افغانستان کا جو عصد قابل کا نزدیک ترین صوبہ ہے جس کو بغلان کہا جاتا ہے یہاں بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے افغان فورسز کو ایک اور اہم ترین جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے وہ افغان تالیبان کے قبضے میں چلا گیا ہے بغلان کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتاتے آئے ہیں کہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ افغان تالیبان کافی حد تک اس کو کیپچر کر چکے ہیں کچھ صوبے کچھ ازلا باقی ہیں اہم ترین شہرات پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں سنیپ چیکنگ یہ کر رہے ہیں اور اب کی اطلاعات کے سامنے آ رہی ہیں کہ انتہانہ غوری ڈسٹرک بغلان پروینس فیلد افغان نیشنل آرمی فورسیز ور انڈر ہیوی سیج فار پاس فورٹی ڈیز ریٹریٹڈ ٹوورڈ دا پولے خمیر سٹی دی کپیٹل آف بغلان پروینس افغان فورسیز پچھے چالیس دنوں سے سخت مضامت کا ان کو سامنا ہے افغان تالیبان کے آتھوں ان کو اس اہم ترین جو ان کی فوجی ہیڈ کوارٹر ہے یہاں سے بغا دیا گیا ہے یہاں بہت سارے سیز کیا گئے تھے ان کی پریزنس اگر کچھ حد تک یہ سکتا ہے تو جو صوبہ بغلان ہے اس کے دارالحکمت اور اہم ترین شہر میں موجود ہیں کچھ اور وہاں پر بھی خطیات یہ ہیں کہ افغان تالیبان اس کو کیپچر کر لیں گے پھر اس کے ساتھ اہم ترین تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ ایک اہم ترین پولیس ہیڈ پارٹر بھی اسی صوبے میں بغلان میں انہوں نے کیپچر کیا ہے اور بغلان کا وہی صوبہ جہاں پر انہوں نے فوجی ہیڈ پارٹر اس کو کیپچر کیا جس کو دانائی غوری کہا جاتا ہے اب اس کے ساتھ اہم ترین چیزیں یہاں پر مزید سامنے آ رہی ہیں جو افغانستان کے مغربی صوبے حیرات کی حوالے سے ہیں حیرات میں اہم ترین ازلہ جو ہیں وہ اس وقت افغان تالیبان کے قبضے میں جا چکے ہیں ماملہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو مزید مدد نہیں بیجی جا رہی کابل سے کیونکہ اہم ترین نشاروں پر تالیبان بیٹھنے میں افغان فورس کی پیش قدمی صرف فضائی راستے سے ہو رہی ہے اس کو بھی نشانہ منایا جا رہا ہے تو افغان فورس کی کچھ پریزنس تھی اہم ترین زلے میں ان کو وہاں سے نکال کر کسی سیف مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے صورتحال یہ ہے کہ وہ افغان تالیبان کو فیس نہیں کر سکتے لڑ نہیں سکتے اس کے ساتھ ساتھ کچھ تصویریں اور کچھ خبریں ہیں کہ اہرات پروونس کے اندر اہم ترین جو ملٹری بیسیز ہیں وہاں تالیبان کیپچر کر چکے ہیں اس کو اس کے ساتھ ساتھ ہیلمند پروونس جو آئے جس طرح سے میں نے ویڈیو کے آغاز پر بتایا کہ ہیلمند پروونس میں بھی اس وقت پینٹریشن ہے یہاں پر افغان ائر فورس نے ائر سٹرائکس کی ہیں افغان تالیبان کے ٹھکانوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلمند پروونس ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو گرشک بسٹرک ہے ہیلمند پروونس کے اندر یہاں صرف ایک افغان انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر ہے جس پر قبضہ کرنا باقی ہے باقی تمام جو اس اہم ترین زلے میں اس صوبے کا یہ جو اہم ترین مرکزی اور جس کو دارل حکومت کہا جاتا ہے کسی صوبے کا اس پر تالیبان جو ہیں ہیلمند میں قبضہ کر چکے ہیں صرف افغان انٹیلیجنس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے جہاں اس وقت بھی اب جب ہم آپ سے بات کریں تو لڑائی جاری ہے اور یہ لڑائی آج صبحوں سے جاری ہے اور اس میں درجنوں دونوں جانب جو ہے وہ امبات اور زخمیوں کی اطلاعات بتائی جا رہی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ بلخ پروونس جو ہے یہاں پر کچھ نظر آ رہی ہیں بلخ پروونس میں کچھ علاقے افغان تالیبان سے لے لیے گئے ہیں اس طرح سے لڑائی جاری ہے کبھی جو بڑا ایریا جو افغان تالیبان کے پاس جاتا ہے کبھی افغان فورسز کے پاس جاتا ہے تو یہ گیون ٹیک کا سلسلہ جاری ہے بلخ پروونس ہے یہ بھی آپ دیکھیں تو اگر قابل کے نظری جو پروونسز ہیں ان میں ہے اس کا اشمار ہوتا ہے اور یہاں پر بھی اس وقت ایک بڑی لائی جاری ہے پھر اہم ترین یہاں پر خبر بتائی جاری ہے کہ تالیبان انسائیڈ دا مین افغان نیشنل آرمی بیسن زری ڈسٹرک کا بلخ پروونس بلخ پروونس کے اندر جو افغان فورسز کے اہم ترین ایڈکوارٹرز ہیں وہاں پر اس وقت تالیبان جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اب کچھ دیگر یہاں پر جو تفسیرات تو میں آپ کے ساتھ درور شیئر کرتا چلوں گا کیونکہ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر صرف اس وقت تالیبان کی مقابلے میں دائش اور آپ اگر یہ کہیں کہ افغان فورسز نہیں ہیں بلکہ کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو امریکی سی آئی اے بیکٹ ہیں جن کو سی آئی اے برائر آس سپورٹ کر رہا ہے اور اس سپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے انہیں تالیبان کو مقسمم انگیج رکھنا ہے اور ان کو مزید علاقوں پر کیپچر کرنے سے روکنا ہے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا اب جو افغانستان کا نیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ بہت دلچسپ اور بہت ہی حیران کن بھی ہے اس میں ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا رپورٹ کیا ہے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ افغانستان کے داروحکمت قابل جو ہے وہاں پر افغانستان میں موجود جو امریکی ایمبسی اس کی عملے کو افغانستان کے اندر موف کرنے کے حال سے روک دیا گیا ہے امریکی کی حال سے بہانہ تو کوویڈ کب تب بنایا گیا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کی کافی زیادہ کیسز رائز ہو رہے ہیں لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے کنٹرول نہیں ہے مختلف علاقوں پر طالبان جگہ جگہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے وہ ان کا نشانہ بنا سکتے ہیں پھر اہم ترین جو جس طرح سے ویڈیو کے آغاز پر میں نے آپ کو بتایا کہ جو مغربی صوبے ہیں جس میں آپ دیکھیں فریاب ہے فراہ ہے حراظ ہے ان میں بہت زیادہ پینٹریکشن ہے اس وقت یہاں پر بتایا جارہا کہ تالیمان has launched attacks on کلائے کاھ ڈسٹرک ان فراہ ان سورس فراہ پروینس کے اندر تین اہم ترین اجلا جو ہیں وہاں پر افغان فورس بے یار و مددگار ہیں ان کو فضائی اور زمینی سپورٹ چاہیے اپنی فوج کی لیکن وہ نہیں مل پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام راستوں پر تالیمان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ فضائی اگر کوئی مومنٹ ہوتی ہے تو اس کو راکٹ لانچر سے نشانہ مرائے جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ بتایا جارہا ہے کہ فراہ پروینس کے اندر کم از کم آٹھ سیکیورٹی فورس کے لوگ مارے گئے ہیں چودوں مسنگ ہیں اور یہ بڑی کاروائی پشتے کوش ڈسٹرک جو ہے فراہ پروینس کے اندر یہاں سامنے آ رہی ہے یہ افغان تالیمان کی جنب سے ایک بہت بڑا اقدام ہے تو یہ ہے ابھی تک کی وہ تمام تر صورتیال افغانستان کے مغربی سبوں کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتائے کہ اس وقت کیونکہ فریاء پروینس میں تو مکمل کنٹرول آفغان تالیمان کا وہاں سے ہٹ کر یہ معاملہ اس وقت حرات میں فراہ میں ہلمند میں کندھار میں زہبل یہ تمام تر جو پروینس اور بلخ پروینس اور بغلان پروینس کے درمیان ایک پروینس ہے جس کا فاصلہ ہے اور یہ پروینس ہے سماغان آپ دیکھیں کہ سٹریٹیجکلی افغان تالیمان نے سکت وہاں وہاں سے حملے کر رہے ہیں وہاں وہاں انہوں نے جنگ مسالت کر رکھی ہے جو بڑے امپورٹنٹ ایریاز ہیں جن صوبوں پر ان کا مکسیمم گریپ ہے اس کے نزدیکی صوبوں پر یہ کیپچر کر رہے ہیں پیش قدمی آگے بڑھا رہے ہیں مغربی صوبے اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں بہت زیادہ وہاں پر پروینٹریشن ہو رہی ہے تمام تفصیلات سے ہم نے آگا کیا جڑے ہیں اور آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں فیڈبیک کمنٹ سیکھن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ